یہ کون غزلخواں ہے؟ پرسوز و نشات انگیس اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنو آمیس گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانا ناپختہ پرویزی بے سلطنت پرویز اس میں علامہ اقبال نے اپنی شائری کی حقیقت بیان کی ہے کہتے ہیں میرے کلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوز و گداس و کیف و مستی سے لبریس ہے جس کے پڑھنے سے روحانی شرور حاصل ہوتا ہے اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اقل کے ساتھ ساتھ انسان میں عشقہ رنگ بھی پیدا کرتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ جن لوگوں کو اپنی اقل و فکر پر ناز ہے وہ بھی اس کلام سے ایسا گہرہ اثر قبول کرتے ہیں گویا ان پر جنون کیسی کیفیت تاری ہو گئی ہو ویسے اس سے عمل کا جوش و جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ کون غزل سرائی کر رہا ہے اس کے کلام میں تو بڑا مزہ آتا ہے اگرچہ فکر کے طور طریقے بھی شہانہ طور طریقوں کیسے ہیں لیکن دونوں فقر اور شاہی میں یہ فرق ہے کہ صاحب فقر تو کسی سلطنت کے بغیر ہی شاہی شان و شوقت والا ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے جبکہ پرویزی یعنی سلطنت پرویز کے بغیر نامکمل ہوتی ہے بادشاہی سلطنت کے بغیر ممکن نہیں غزل خواں غزل پڑھ رہا ہے پر سوز و نشات انگیز جس میں سوز اور خوشی بھری ہوتی ہے اندیشہ دانہ دانہ کی عقل جنو آمیس مسررت انگیز فقر کہتے ہیں درویشی کو فقیری کو ملوکانہ شاہانہ سلطنت پرویز ایران کے آخری بادشاہ کی سلطنت